بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا میز بان سمی برائیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں آج میں کیپی ہاؤس میں ہوں اور میرے ساتھ کیپی کے چیف منسٹر جناب علی امین گرنہ پر موجود ہیں بہت سارے سوالات ہیں پورا پاکستان اس وقت ان کو سننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اور آج ان کی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی بہت تفصیل سے چیزیں سامنے آئے لیکن پھر بھی جہاں خان صاحب کا ذکر آ جائے ایک تشنگی رہتی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں زیادہ تو علی امین صاحب was very kind he took out his time today علی امین صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا مصروف آپ تھے لیکن آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو without wasting any time یہ بتائیے آج آپ کی ملاقات تھی خان صاحب کیسے تھے because the whole پاکستان wants to know خان صاحب ماشاءاللہ میں جب بھی ان کو ملتا ہوں مجھے time come ملتا ہے ملنے کا کافی بھی میں بڑے بڑے gaps آ جاتے ہیں عزتہ بہت لمبا یہ gap آیا لیکن ماشاءاللہ میں پوری قوم کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اور آج بھی ہوئی ہے تو اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ ملے اور یہ نہ سوچے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ملنے آیا ہوا ہے تو خان صاحب کی body language ان کی spirit بیلکل ایسے ہوتی ہیں جیسا ہم ہم سے روٹین میں زمان پارک میں یا بنی گالا میں ملتے تھے یا اپنے مشروعہ سے ملتے تھے تو وہ ہی the same man وہی جذبہ ان کا ان کی بات چیت کا body language اور ان کا جو مورائل ہے وہ ایسا ہے کہ میں اگر یہ بتاؤں پوری قوم کو جب میں ان سے ملتا ہوں تو مجھے یہ فیل نہیں ہوتا کہ خان صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہیں اور یہ جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے یہ جیل میں ہو رہی ہے تقریباً کتنے دیر تک رہی ہے ملاقات ایک گھنٹہ میرے خواہد اور جہاں ملاقات ہوئی درمیان میں شیشہ تھا یا آپ آمنے سامنے بیٹھے تھے شیشہ تو درمیان میں پہلے ہوتا تھا شیشہ تو ختم کر دیا وہ فریم لگا ہوئے شیشہ نہیں ہے بیچ میں زیادہ تر گفتگو کن موضوعات پر ہوئی آپ کی خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب کے زیادہ موضوع ہوتا ہے وہ تو پاکستان ہوتا ہے اور ان کو پاکستان کی فکر ہے کہ پاکستان جس طرح جا رہا ہے جو حالات سے پاکستان اب گزر رہا ہے اور جس طرح کی پاکستان میں آئین کو تھوڑا جا رہا ہے بار بار اور قانون کی والدس ہی نہیں ہے اور اسی طرح اپنے آئین کا تحفظ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے تو مین فوکس ہوں گا زیادہ تر انہی باتوں پر ہوتا ہے پھر بھی جب ٹائم ملتا ہے میری باکستان سمجھے کہ میں وزیالہ اس وقت بنا کیلئے خان صاحب جیل میں ہے تو مجھے ظاہری بات ہے وہ جو خان صاحب کا فیشن ہے وہ تو مجھے پتا ہے لیکن ساتھ جو ہے وہ میٹرنز جو ہیں ان کیلئے نیفیشن کرنے کا خان صاحب سے موقع نہیں مل پا رہا تو پھر تھوڑا بہت میں ان سے وہ والا بھی کچھ بتا لیتا ہوں کچھ ان کا کچھ چیزوں کے اوپر پھر جو میں آگے کچھ چیزیں امکلیمنٹ کر رہا ہوں تو اس کے عمر بھی ان سے تھوڑی سی رائے لیتا ہوں تو ماشاءاللہ وہ بھی دے دیتے ہیں وہ ساتھ ساتھ آگے کا لاعمل جو ہے پارٹی کا افق حالات کیا چل رہے ہیں آگے کی سر لاعمل بنانا ہے اس کے لیے تیاری کی سر کی ہے اس میں ٹائم لائنز کتنے چاہیے ریمنٹ کے لیے باقی چیزوں کے لیے تو اس طرح کی بات چیز ہوئی ہے پچھلے دنوں جو انہوں نے خود بھی بیان کیا بڑے ان کے ساتھ سختی تھی کوئی بات شیئر کی انہوں نے آپ کے ساتھ جس کو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی ہو جس چیز سے خان صاحب جو ہے نا میرے ساتھ خان صاحب ایسی باتیں نہیں کرتے مجھے مطلب بچھرا بی بی کے حوالے سے جب بچھرا بی بی جیل میں تھی مجھے ایک دو 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 خان صاحب نے کہا کہ میری بی 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 جی کا کیا کام ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بی بی کو اندر ڈال کے مجھے توڑ لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے لیکن یہ مجھے بڑا خصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ مطلب میرے ساتھ ہے جو بھی ہے لیکن یہ میری بی 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 کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے تو وہ انہوں نے بولا اس کے لئے آج مجھے انہوں نے یہ بتایا باتوں باتوں میں کہ میں تو چونکہ بی زن بلکل ہی کٹ آف رہا گئے ہوں کہ وار بھی میرے پاس نہیں تھا ٹی وی بھی میرا کٹ آف کار کیا تھا اور بجلی بھی میرے پاس نہیں سی آویلیبل تو بہت ہی چیلیں ایسی ہیں جو مجھے بہت بات پڑا چلی جو پاکستان میں ہوتا رہا بیچ میں تو اس طریقے سے انہوں نے بات کیا باقی خان صاحب نے کبھی اپنے حالے سے میرے صاحب نے کبھی انہوں نے کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی گلا کریں ہاں کہ پہلے جو خان صاحب وہاں پہ تھے اٹک اس وقت کے تو حالات جو ہیں وہ تو بہت ہی اور طرح کے تھے اس وقت بھی کبھی خان صاحب نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے میٹریس جو ہے نہیں ملا ہوا تھا یا میرے اسے پانی نہیں آ رہا تھا ملکہ گلا کر کے کوئی ڈیمانڈ کبھی نہیں کی انہوں نے صورت کے لیے ہاں بتایا ضرور ہے کہ یہ یہ اس وقت ہو رہا ہے یا ہوا ہے لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے ہونے کبھی بھی فیسیلیٹیز کے لیے کبھی بھی ہوا نار ڈیمانڈی وہ ایک لیڈر ہے اور لیڈر جو ہے نا وہ ہی جو سے پالا تر ہوتا ہے جو اتجاج ہوا چار اکتوبر پانچ اکتوبر بہت زیادہ اس میں لوگوں نے دیکھا بہت بڑا محجوم بھی تھا آپ بھی تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے آپ سے گفتگو کی ہوگی آپ نے کچھ بتایا ہوگا جی جی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ وہ تو بردست ہوا ہے بڑا اچھا ہوا ہے اور الحمدللہ یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ کوئی زیادہ نقصان کیونکہ یہ تو چارے سے نقصان کرنا اور جی صحیح سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور جی ساتھ تک یہ گئے ہیں کہ انہوں نے بولیٹ بھی فائر کیے اور رمبر بولیٹس ابھی بھی آپ کو جی سامنے دکھاؤں تو میرے جی سامنے بھی بہت سے نشان پھر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے ہمارے ورکرز کے اوپر ہمارے اوپر جو انہوں نے فستائیت کی جو شیلنگ کی پھر اوپر سے بھی کیمیکل پھینکے اور رمبر بولیٹس بے انتہائی استعمال کی تو اس حساب سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں انہوں کے حسنے کو میں سلام بیش کرتا ہوں کہ پھر بھی ہم صرف آگے بڑھتے رہے ہم نے کوئی افینسیف کام نہیں کیا میں ابھی بھی آن ایکار کہتا ہوں کہ پچھلے احتجاج میں پھر ابھی اس سے پہلے اس دفعہ ایکزیٹ فیگر میں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں مور دین سیونٹین لوگ ہم نے پولیس کے ایف آئیو کے اورینجر سے پکڑے ہمارے لوگوں نے اور ہمیں کچھ نہیں کہا ان کو کیونکہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے خان صاحب نے ہمارے نرے سوچ ڈالی ہے کہ ہم نے پورا من رہنا ہے اور ہم نے اس کے بعد ان کو چھوڑا بلکہ کچھ کو تو اپنی پولیس پنجاب والی چھوڑ کے بھاگ جائی اور ہم نے اپنی گاڑیوں بھیج کے جا کے پہنچوایا ان کو کہ اپنے بندے ساتھ لے جاؤ تو مجھے اس بات میں فخر ہے ہمیں ورکرز کے اوپر کہ ایسے جب اتنا ظلمہ آپ پہ ہوا ہو فستائیت ہوئی ہو آپ پہ اوپر تشدلیتاں ہو رہا ہو تو پھر ایسے ماحولیں بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیش میں آ جاتا ہے اس کے بہت حوض بھی وہ بات پانتے ہیں جب بھی ایسے کوئی بندے ہمارے آنکھ آ جاتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں کچھ نہیں کہنا تو وہ بلکہ کچھ نہیں کہتے ہیں اور اس کا ثبوت بار بار ہم نے پیش کیا ہے ایک میں میسیج دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ دیکھیں یہ سیاسی تحریک ہے سیاسی تحریک کے اندر آپ پولیس کے ذریعے جو کراتے ہیں پشتدل یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر آپ کو بہت لگتا ہے کہ آپ بہت پاپولر ہیں تو ایسا کر لیں نا کہ آپ کے روے پھر رہے ہیں یہ سالہ دن ٹی وی پہ ٹان ٹان کر رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اپنے آپ کو بڑا بہادر بھی کہتے ہیں کریکٹر جنہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ فونے کر کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو چینل میں لو پول رہے ہیں میں اس کے لوگ آپ کو زیادہ انداز ہے مجھ سے تو یہ جو آپ کو سپر مین کہتے ہیں یہ سامنے آئے کبھی اور آپ کے جو آپ کہتے ہیں نا بڑا آپ کا ورکر ہے بڑا تو آپ کے پیچھے تو بڑی حوام ہیں اس کو لائیں اور ادھر پھر ہماری حوام ہو پھر ہم ان کو بتائیں گے ٹماترہ کا سیر کس طرح ہے آج کل پھر ہم ان کو پکا بتائیں گے اب بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ پولیس والا جو ڈیوٹی پہ ہے بیچارہ اور اس مہنگائی کے دور میں اور جو حالات ہیں پاکستان کے یہ نہ ہوتے تو بہت نہیں خانہ بہت سے لوگ تو یہ نوکے ہیں چھوڑ گئے ہوتے کیونکہ جو ان سے کرایا جا رہا ہے اندر سے وہ شرمندہ ہیں ہمیں خود بتاتے ہیں وہ کہ وہ شرمندہ ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن نوکری چھوڑ نہیں سکتے ملک کے حالات ایسے ہیں اور آرڈر مان کے وہ نوکری پوری بھی کرنی پڑتی ہے بیرادر تو وہ لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں کہ شاہ سے ذرا شاہ کے افضار والے بھی ہیں وہ میں نے کئی مارک کیے ہوئے ہیں ان کی میں صحیح اصلاح بھی کروں گا تو وہ کچھ ایسے ہیں اور پولیس کے اوپر انہوں نے شدود گیا اب سرکاری لوگوں پر اس طریقے سے شدود کرنا ان کے اوپر حملہ کرنا اور وہ بھی سرکاری لوگوں سے کروانا اب آئی جی صاحب اگر میرا کوئی بندہ آپ کو جواب میں تو آپ لوگوں کو مار رہے تھے آپ کو ایک لگا رہے تھا اب آپ کیا کر لیتے اس کا میکسیم کیا کر لیتے آپ ایک آئی جی ہیں اپنے لیول کو دیکھو آپ آکے لوگوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو ایک تھپڑ تمہیں ایک بندہ مار دیتا تم کتنے کے ملتے اور تم کیا کر لیتے اس کا کیا تم اسی جان لیتے پھر تو اس لیے انسان کو کسی عوضے پہ بیٹھ کر کسی اختیار کی آنے کے بعد انسانیت کو دامنے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی ایسا پھر ایکشن ہو سکتا ہے کہ کل پھر آپ کو شرمینگی اور شرمینگی پھر انسان کی نہیں ہوتی آج میں چیف پرنشنر ہوں اس عوضے کی شرمینگی ہے میری کوئی حرکت آپ آئی جی ہیں کچھ آکھ لیتے ہوگا تو اس عوضے کی وہ شرمینگی ہے اس لیے تھوڑا گزارہ کر کے کتنے بھی شاک سے زیادہ شاک کے وفادار نہ بنیں کہ آپ اس کو پھر ڈیفینڈ نہ کر سکیں اور پھر آپ کو بار میں بیٹھ کر آپ کو جو ہے لے میکسیوزے دینی پڑے کہ جی ہماری جی تو مجہوری تھی ہمیں تو آرڈر آ گیا تھا تو پھر ایسے آرڈر کیوں مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں تو میری یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو قوم کوئی صرف لے کے جایا جا رہا ہے قوم کے قومی ادارے ہیں قومی اداروں کوئی صرف لے کے جایا جا رہا ہے یہ نہایت بھی غلط ہے اس کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے پشاور کے جلسے کو ملتوی کر کے ثوابی میں آپ نے وہ جرگے کا اعلان کی اور پھر وہاں پر پلان کریں گے آپ اناؤنس کریں گے کوئی خاص وجہ اس چیز کی کوئی ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ابھی سلام اشوئے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہے دیکھیں جی وہ تو چونکہ بھی تو خاندہ سے ملکات ہونی پا رہے ہیں تو جیسے طرح میسیج آتے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ آپ جلسہ کریں پورے پاکستان میں پوریستان میں اور پاکستان خواہ میں اور پھر سندھ میں بھی ایمیت خراچی میں ایک پلان بنا پارٹی کا کہ ہم نے کرنے ہیں تو میں نے ایناؤنس کر دیا میں تو اسی ہفتے کرنے لگا تھا لیکن چونکہ وہ ہمارا وہ رائیمنٹ کا اجتماع ہو رہا ہے تو ان دنوں میں پشاور کے ہی دین ہے ہمارے تو ہمارے چونکہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہمیں اپنے تنظیم والے لوگوں نے وہاں پہ کہ چونکہ وہاں پہ جانا ہے لوگوں نے تو جلسہ نیکس فی کر دیا تو ہم نے جلسہ کر دیا پھر چونکہ آج خان صاحب سے ملقات ہوئی اس سے پہلے دو دن پہلے یہ بات خان صاحب کی طرح سے آئی تھی کہ ہم وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے ایک پررام کریں وہ جو ہمارا انٹرچینج ہے جو بارڈر ہے ہمارا تو آج جب ملقات ہوئی تو پھر خان صاحب سے وہ میں نے ڈسکس کیا پھر خان صاحب نے یہی کہا کہ جی آپ وہاں پہ کر لیں اس کو اور وہاں پہ لاعمل بھی اگرا بتائیں اور میں نے بھی ان کو بریف کیا سارا حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب سن رہے ہیں تو کیا بریف کر رہے ہو تو میں نے کہا خان صاحب سننے میں میں ہمیشہ بتا کے آتا ہوں میں چاہتا ہوں ان کو بتا ہو کہ میری کیا تحریر ہے تاہیے کل کو کوئی گھلا نہ کرے گا جی بتایا نہیں تھا ہم چھپ کے وار نہیں کرتے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ پورے پاکستان کو جو ہے کس طریقے سے اپنے بند کرنا ہے پھر پورے پاکستان کو میں پورا منیج کر کے وہاں پر میں نے لوگ ہیڈرنٹ کر کے اپنے لوگ نومینیٹ کرنا ہوں کہ کون کون سا لوگ کون کون سی دمیداری نہیں بھائے گا وہاں پر اپنے اپنے ڈسٹریکٹ میں اپنے صبحوں میں اور پھر یہاں سے ہم نے کس طریقے سے کن کی لوگوں نے یہاں سے جانا ہے تو اس کے لئے پھر انشاءاللہ ناو تحریر کو بنیادی ڈیمانڈ آپ کی کیا ہوگی سب سے بڑی ڈیمانڈ آپ کی کیا ہوگی جب آپ یہ احتجاز کا اعلان کریں گے اگر حکومت آتی ہے آپ سے بات کرتی ہے تو پہلی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہی ہے عمران خان کی رہائی ہماری لیڈرشپ کی اور ہماری جو کارکنان ہیں ان کی رہائی نمبر ون پھر یہ جو جیلی کیسے انہیں بنائے ہیں ان کا خاتمہ منڈیٹ جو ہمارا چوری ہوا ہے اس پہ ہمارا کوئی کامپرمائز نہیں ہے کیونکہ عوام کا ایک منڈیٹ ہے ہمیں ایک جمہوری ملک ہیں وہ چوری ہوا ہے اس کی واپسی کرنی پڑے گی اس کے لئے کیا طرقہ کار اختیار کیا جاتا ہے لیکن منڈیٹ ہمیں آپ نے دوبارہ الیکشن کرتے ہیں الیکشن کریں اسی کے اندر فارم فورٹی فائیو کی ویریبیلیٹی کر دیں دکھا دیں کیونکہ فارم فورٹی سیمت تو کچھ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے فارم فورٹی سیمت ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ میں نے لکھ کے دے دیا کہ آپ جیتے ہیں یا یہ جیتا فارم فورٹی فائیو ثبوت ہے تمام جو پریزائیڈنگ آفیسز ہوتے ہیں ان کا جو ریزلٹ آیا اسی ریزلٹ پر تمام پولی کے جنس کے سائن ہوتے ہیں تو فارم فورٹی فائیو والوں کو جتوائی جائے فارم فورٹی سیمت والوں سے جان چھڑائی جائے اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ آگے کے لیے جو ایک سوچ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالا دفی بہت ضروری ہے کوئی بھی نہ آئین سے بالا تر ہونا چاہیے نہ کانوں سے بالا تر ہونا چاہیے اور وہ جو سزا اور جزا والی بات ہے اب وہ دینی پڑے گی جب تک ہم سزا نہیں دیں گے آئین ٹوٹا رہے گا اگر آئین کو توڑنے پر آٹیکل چھے لگایا گیا ہے تو کیوں لگایا گیا ہے آئین کی اتنی ایک واضح توڑ پر ایک پینٹی کی گئی ہے کہ آئین ایک اتنی محضر چیز ہے کہ اس کو توڑنے کی زداد سزائے موت ہے تو وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی کانون کو توڑا جاتا ہے بار بار کیونکہ کانون کو توڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی جو سزا ہمارے آئین میں بتائی گئی ہے اسی طرح اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی بھی ایک سزا ہے اس کو بھی بار بار وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس پر بھی سزا نہیں ہو رہی تو ہمیں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے سزا اور جزا ایک عمل ہمیں کرنا پڑے گا جب تک یہ نہیں ہوگا لوگ وائلیٹ کرتے رہیں گے اور اگر ایسے لوگ وائلیٹ کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان قوم کو بھی ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا پاکستان کی اداروں کو بھی ہوگا پاکستان کی مشہد کو بھی ہوگا پاکستانی گورنس کو بھی ہوگا اور پاکستان کا جو ہیومن رائٹس ہے جو ہمارا ایک حق ہے ایک سیٹیزن اس کو بھی ارگسان ہوگا درنہ جب ہو جائے گا آپ کا اتجاج ہوگا تو پھر گورنمنٹ سے مذاکرات تو کرنا پڑیں گے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو ڈیمانڈز ہیں آپ کس کو پیش کریں گے تو وہ اس کی بھی کوئی مارڈس آپرینڈ آئیہ آپ نے تیع کیا ہے کیونکہ ابھی تک تو یہ سٹانس ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو پپٹس ہیں ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں جی جس میں بات اختیار ہوتا ہے پھر جب بات ہی زندی ہے تو سامنے آ جاتے ہیں پھر وہ بات چیزیں آگے بات کر بھی وہی لیتے ہیں جنہیں بات کرنی ہوتی ہے تو وہی کر لیتے ہیں تو بارہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا زیادہ ڈھائی سال کی ایک فصائیت اور یہ فصائیت کو ایسی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ اس حد تک نہیں جایا گیا جو جمہوریت میں ہمارے ساتھ جایا گیا ہے لیکن ڈھائی سال میں انہیں ایک بات جو نوٹ کیا وہ یہ کیا کہ رانخانی پپولارٹی مزید بڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو سٹانس ہے اس کا جو موقف ہے وہ لوگوں کا موقف ہے اس لیے وہ پپولارٹا جا رہا ہے مزید اور وہ ڈھٹا ہوا ہے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور لوگ سو فالو کرتے جا رہے ہیں مزید دوسری جو بات ہے ایپورٹنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ جو ہم بار بار جو تجربات کر رہے ہیں اور اس تجربات سے پاکستان کو نقصان پر نقصان ہو رہا ہے پاکستان نے مرشنال لگے ملک کو نقصان ہوتا رہا پاکستان میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا غلط پالیسی کے وجہ سے دشتگردی پاکستان میں جو آئی غلط پالیسی کے وجہ سے ہم نے پڑھا یہ جگہوں محیصہ بنے ہیں ہمیں نہیں بننا چاہیے تھا اس کے بعد ہمارے جو برشت کو نقصان ہوا اس سے غلط پالیسی کے وجہ سے ہم نے اس کے بعد اپنے جو ہمارے پڑوسی ممالک سے ان کے ساتھ وہ تعلقات ہم کیوں نہیں بنا سکے کسی اور کی وجہ سے ہم نہیں بنا سکے کیونکہ ہم بیسیری پپیٹ بنے ہوئے ہم غلام بنے ہوئے اپنی ہماری خالدہ پالیسی اپنی ہی نہیں ہے اس کے وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہے ہیں اور بارڈر کے وجہ مسائل آ رہے ہیں ہمیں پھر ہم نے آپریشنز کیے اپنے ملک کے اندر غلط پالیسی اختیار کی ان سے امن تو قائم نہیں ہوا الٹا ہمارے لوگ آئی ڈی پیز بن گئے اور جو انہوں نے سفر کیا آج بھی ان کے حالات اس جگہ پہ دوبارہ نہیں پہنچ سکے جہاں سے شروع ہوئے تھے تو یہ غلط پالیسیاں جو کی گئی ہیں بار بار اور تجربات کیے گئے ہیں ان سے ہمیں اب سیکھنا چاہیے ان کا ریزلٹ کیا نکلا اگر ریزلٹ پازیٹیو ہے پھر تو ٹھیک آپ وہی پالیسیاں آگے بھی آپ ایڈاب کرتے رہیں لیکن اگر ہمیں سمجھ آگئی ہے کیونکہ ریزلٹ سے ہر طرح سے ہمیں نقصان ہوا ہے تو ان پالیسیاں کے بجائے ہمیں وہ پالیسیاں اختیار کرنے چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں ہماری قوم کے لیے بہتر ہوں ہمارے آنواز نسروں کے لیے بہتر ہوں اس کے لیے عمران خان بیٹھنے کو بھی تیار ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے میں بات کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے اور عمران خان نے ثابت کیا ہے دیکھے کسی کی بات پر یقین نہ کیا کریں اس کا مادی دکھا کریں اس کی ایکشنز کیا رہے ہیں اگر عمران خان نے حکومت کے لیے پالیس کرنی ہوتی تو کیا پجاب اور کے پی میں اپنی حکومتیں ہوتے ہوئے وہ حکومت توڑتا کیا وہ سسٹم کو چیلنج کر کے جی بی اور اے جے کے میں اپنی حکومت چل رہی تھی اس کو ٹپل کرواتا ہے ان سے تو اس نے ثابت کی ہے کہ میں سیاست نظریات کے لیے کرنا ہوں پاکستان کے لیے کرنا ہوں حکومت کے لیے نہیں کر رہا اور اپنی حکومتیں چھوڑ کے ثابت کی ہے اچھا ایک اب ذرا تھوڑا سا ایک مشکل سوال میں آپ سے کروں گا بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ورکرز نے بھی یوٹیوبرز نے آپ پر بہت کرسزم کیا ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ ڈی چوک پہ دو گھنٹے تین گھنٹے اس دن اور رہ جاتے تو شاید یہ جو اب آپ اتجاج کر رہے ہیں اس کے ضرورتی پیشن آتی کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے اتنا زیادہ کراؤڈ تھا اور آپ کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا دو آپ اگری بھی اس دیکھیں پہلی بات تو میں بتا دوں آپ کو کہ میں تو بڑا پرنٹیکل آدمی ہوں نمبر وان اور میں پرنٹیکل کام کرتا ہوں اور پرنٹیکل ایٹی بھی بلیف کرتا ہوں مجھے ایک چیز بتائی گئی تھی میرا لیڈر عبار خان ہے اور میں اس کے حکم پاپا بان بھی ہوں اور میں اس کے حکم ہمیشہ تعمیر بھی کرتا ہوں یہ پارٹی میں کوئی آج کوئی پہلا پروٹیسٹ یا کوئی پہلا دھرنا یا کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے یا پارٹی میں پہلے دفعہ کوئی سخت وقت نہیں ہے اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے اور آپ ریکارڈ چیک کریں اس پہ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے ایک پلان ہمارا ہوتا ہے ایک اللہ کا ہوتا ہے ہوتا اللہ کا پلان ہے وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے میں ڈی چوک پہ جب پہنچا تو ڈی چوک پہ اس وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ تھے اپنی ویڈیو دکھانے پہلے نمبر ایک پہلے تو پہلے اپنی ویڈیو دکھائے جو تنقید کر رہا ہے کیا وہ موجود تھا ادھر اگر وہ موجود تھا اسی بات میں سنوں گا اسی بات کو میں ویڈیو بھی کروں گا جو موجود نہیں تھا نہ میں اسی بات کو ویڈیو کرتا ہوں نہ میں اسی بات سنتا ہوں نمبر ایک نمبر ایک میں نے ڈی چوک پہ آکے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم ڈی چوک تک پہنچ سکتے ہیں اور بتا کر پہنچ سکتے ہیں اور یہ دھرنا نہیں تھا یہ احتجاج تھا میں وہاں پہ تقیباً ایک گھنٹہ رہا جب میں وہاں سے انٹر ہوا میں ڈی ٹو تک وہاں پہنچا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آر ایڈی ٹو فٹی فائل لگا ہوا تھا راسے میں بھی آرمی تھی ادھر بھی آرمی تھی ادھر رینجرز بھی تھی پولیز بھی تھی اور ایک ڈریکڈ کارفنٹیشن تھی اس کارفنٹیشن میں میں نے یہ سمجھا کہ اس میں بلڈ شیڈ ہو سکتا ہے یہ بے سوچ ہے جو لوگ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں اب ورکر گرفتار ہوئے نا آج ہم دلدہ تریمہ سارے چھوڑ گئے کس نے چھوڑایا ان کو کس نے وری کیا ان کا بہت مثالی کردار ہے آپ کا I must confess ورکرز نے بہت تعریف کی جب میں نے یہ کرنا ہے تو وہ جب میں گھر سے نکلے ہیں اور ان کے ماں باپ کو بہن بھائی کو یہ پتہ ہے کہ ان کو میں لیڈ کر رہا ہوں تو وہ میری ذمہ داری ہیں اچھا اس طرف جو لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ ہی میری قوم کے بچے ہیں پرائے تو نہیں ہیں ان کے بھی زندگی میرے لئے اتی ہی کیلتی ہے تو میں کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا جس سے میری قوم کا بلڈ شہد ہو کیونکہ پوری قوم میری ہے ادھر بھی میرے بچے ادھر بھی میرے بچے تو میں نے فیصلہ کیا وہاں پہ رہنے کے بعد کہ آپ اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے یہ بہت زیادہ فریوس ہو سکتا ہے اور فریوس میں آگے کیونکہ ظاہری بات ہے میرے ساتھ بھی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے میرے ساتھ بھی میرے ایمپیز ہیں یا میرے منیسٹرز ہیں یا میرے لوگ ہیں ان کے بات بھی سیکیورٹی ہوتی ہے اپنی اور جو حالات چل گئے تھے کہ تیر گیس سے بعد فائرنگ کی طرف چلی گئی تھی اور فائرنگ کے لئے دیکھیں گولی جب نکلتی ہے وہ دیکھتے نہیں ہے میں کس طرف جا رہی ہوں تو ایسے کے بعد پھر ایسے بھی ہو جاتی ہے تو ایسے ہونے کے بعد کچھ جو وہاں پر تھے ان کو بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ آپ آئیس آئیس آئیں اور ہم وہاں پر بیٹھ کے ہم نے اپنا ارجال ارکارڈ کر لی ہے جو میں بتایا گیا تھا اور ہم وہاں جا کے اپنا آرام سے بیٹھتے ہیں اور پھر آگے ہم نے جو بھی پلان کرنا ہے تو مشرے کے ساتھ ہم کریں گے تو تو آپ کو یہ جو انہوں نے ریڈ کیا اس کی آپ کو انٹسپیشن نہیں آپ کا خیال نہیں تھا کہ اس طرح وہ دیدہ دلیری سے آئیں گے کوئی سوچ میں نہیں سکتا کے پی ہاؤس پہ اس طرح حقوس آئیں گے اور فر وٹ میں نے کیا کیا تھا میں پر امن طریقے سے آیا ہوں پر امن طریقے سے ارجال ارکارڈ کر کے میں کے پی ہاؤس پہ آیا ہوں اور بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا کہ میری ایک سوچ ہے اور میں نے بھی سوچ کے مطابق کیا اور اس کے بعد جو ایک یہ ترقید کرنے والے لوگ ہیں تو بالکل میں تو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ترقید کرنے والا بندہ جب تک مجھے اپنی ویڈیو نہیں دکھائے گا کہ جب میں ڈی چوک پہنچا وہاں پہ موجود تھا تو اس کی ترقید پہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں پہلے تو وہ اس کی ٹرالنگ کریں کہ تم کس بنیاد پہ بات کر رہے ہو پھر جو نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کمنٹس والے بھی ہوتے ہیں کمنٹس والے بھی اس کے کمنٹ کو بالکل مانو میں اسے کمنٹ کو آنر بھی کروں گا اس کا دل اگر دکھا ہے اس بات پہ کہ جو میرا فیصلہ ساتھ شہر اس کے میار کے مطابق نہ ہو اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو یا جو مجھے ایک امات دیئے گئے تھے میں تو اس کو فالو کرنا تھا میں نے اگر وہ خود موجود ہے تو اسے کمنٹ کی ویلیو ہے ورنہ میں لفت بولوں گا تو اگلا مائنڈ نہ کرے اس کو میں ایسے کمنٹ کرنے والے کو کہ جو اس وقت خود تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ اور بچوں اور اوروں کے لئے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کرنا تھا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم جب خود ساتھ آوگے وہاں پہ کھڑے ہوگے پھر تم اگر لیکھاؤگے تو تمہارا ایک آنر بھی ہے تمہاری بات کی ویلیو بھی ہے ورنہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تیسری بات روزارہ کی بنیاد پر بندے بیٹھ کر اپنے مجرد سے ایک تذریعہ دے رہے تھے کل وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے جو ساتھ اس ملک میں ہے نہیں تذریعہ کا نچی بات ہے لیکن تذریعہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے تذریعہ اگر صحیح ثابت نہ ہو تو آپ کی کریڈیفیریٹی بھی خراب ہوگی اس سے اور کریڈیفیریٹی خراب اس وجہ سے ہوگی کہ آپ نے جو بات کی حقیقت نہیں تھی تو میرے خیال میں ان چیزوں میں صورت خیال کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے کیا مجھے کہا کہ زبردست تم نے وہ ایچیف کیا ہے تم نے اس طریقے سے کیا ہے اس کو بہلکل یہ زبردست ایک سکسیس ہے بہت بڑی لیکن اب جس کو اس سکسیس کو جو لوگ اس کو نیگیٹیو کر رہے ہیں وہ طریقے انصاف میں خیر خواہ نہیں ہے وہ جو لوگ اس کے اوپر خلط کمنٹ کر رہے ہیں وہ طریقے انصاف کے لوگ ہی نہیں ہیں اپنی سکسیس کو اس طرف میں جانے والا نون لکھ کے بیانے کو ٹو کرنے والا میں نہیں سمجھتا کہ وہ طریقے صاحب آخر خواہ ہے اور میں طریقے انصاف کے سپورٹرز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب میرے بھائی ہیں ہم ایک ٹیم ہیں ہم سب برکر ہیں ہمارا ایک ویجن ہے ہمارا ایک خان صاحب کی ویجن کے مطابق ہم اس کے ایک فالوورز ہیں ہم ایک طریقے کا حصہ ہیں ہم سب ایک برابر ہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ان چیزوں کو ٹو نہ کیا کریں آپ اگر ان چیزوں کو ٹو کریں گے تو وہ اگریزی میں کہتے ہیں کہ if you can't breed them join them اس کے رابعہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ جائن نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور تک کنفیوز ہے آپ پہ بھی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا فوکس رہیں مقصد آپ کے سامنے ہے منزل آپ کے سامنے ہے قریب ہے انشاءاللہ فوکس رہیں اور فوکس ہو کر آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ بہت جال ہمیں اپنی منزل بلنے والی ہے ایک اور سوال کروں گا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے مسئلہت سے کام لیا جتنا عرصہ آپ نظر نہیں آیا ٹی وی پہ اٹھارہ گھنٹے یا بیس گھنٹے آپ نے وہ ایک صحافی کی نظر میں اس کے الفاظ میں تھا کہ آپ نے جو ہمارا گند ہے اس کو چھپانے کی کوشش کیے تو یہ کرتیسزم یا یہ سوال جائز ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بلکل میں اس سے پہلے ہی میرے سب بہت کچھ ہوا اس بلک میں ہوا میں نے اس بلک کی بہت سے چیزیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں اس سسٹروں کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے اور میں کشمیر کا منسٹر رہا ہوں میں جی بی کا منسٹر رہا ہوں ایک بڑا منسٹری ہے اس پر آپ چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اس بلک کے الیکشن اس بلک کے الیکشنوں میں کون کتنا اثرانداز ہوتا ہے کون کتنا رول پلے کرتا ہے کون کتنا سیاسی ہے کون کتنا سیاسی نہیں ہے میرے سامنے یہ ساری ایک کھلی کتاب ہے لیکن دیکھیں اپنے کسی ذاتی چیز کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اپنی سیل پرموشن کے لیے اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اپنے پرسولی ترقید کو ختم کرنے کے لیے آپ اس نظام کو جس نظام میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر بلکہ ٹھیک ہونا ہے اس کو آپ زیادہ اگر ایکسپوز کریں گے تو نقصان آپ کا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے اس والی بات کی اور میں ہمیشہ سک بولتا ہوں میں نے کبھی جھوٹی بولا میں جب نہیں تھا میں نے بتایا کہ میں میٹنگ میں گیا ہوا تھا اور میں کام پہ تھا میں نے جگہ ہی بتائی مجھے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایت دفعہ جو ہوا ایت دفعہ میں پوری کھانے جو میں لیپیڈ نہیں کر سکتا لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ جو میں نے بولا ہے ایڈیٹیز بولا ہے میں نے اسے ثمودی پیش کی ہے ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے جیسا تھا میرا کوئی رابطہ نہیں تھا میرا بلکہ دو دن پہلے ہی رابطہ ختم ہو گیا تھا تو تھوڑا میرا افیشل ہوتا ہے میں چیف پنیسٹر ہوں میرا ایک افیشل سیٹس ہے وہ پہ ظاہری بات ہے اداروں سے مختلف ان سے سیٹسٹر کے ساتھ میرا ایک رابطہ ہوتا ہے وہ مجھے سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ چیف پنیسٹر ہیں صوبہ ہے تو وہ دو دن پہلے ختم اس لیے ہوئے کہ میں نے کلیر کر دیا تھا کہ میں وہی کروں گا جو مجھے بتایا گیا ہے تو آپ خان صاحب سے بات کر لیں اور پھر میری ملاقات بھی خان صاحب سے ہوئی اور اس سے بعد جب میں نکلا تو میں نے کہہ دیا کہ ہم کر رہے ہیں تو میں نے کہا خان صاحب سے آپ بات کر لیں اور خان صاحب بھی اس کے اوپر جو بات کر سکتا ہے میرا اختیار اس کے بعد پھر رابطہ نہیں تھا اس کے بعد پھر جب میں نے اس لیے میں سپیچ کی تب تک ہی کوئی رابطہ نہیں تھا میں کسی کو بھی نہیں ملا فون تو میرے پر تھا ہی نہیں اس کے بعد جب میں اس لیے میں سپیچ کر کے واپس آیا تو پھر میں نے جب دیکھا اگلے دن سوچل میڈیو کے میری ٹیم ہے تو مجھے فالوڈ کرتے لیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر میں نے دوبارہ سپیچ کی سمجھ جا کر اس لیے کروں کہ وہ حق دار ہیں وہ اس کے حق دار ہیں اور ان کو میں جواب دے ہوں ان کے لیے میں نے صرف کیا میں نے وہ کلیر کر دیا اس کے دن جو میں نے پھر دوبارہ ناؤں سے کہ میں پھر جاؤں گا اب تو اس کے بعد مجھے دوبارہ رابطہ ہوا اور مجھے کہا گیا ہے کہ پھر آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ انتشار ہوگا پھر وہ اتصادم ہوگا تو میں نے بتایا کہ ہماری ریزرویشن ہیں بہت چیزوں کے اوپر یہ ملک میں ہو رہا ہے یہ ریزرویشن ہے ہماری اور یہ ریزرویشن اگر ہوں گی تو ہم یہ کر کے رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ربتا ہوا اور اس میں جو ریزرویشن تھی الحمدللہ وہ ایڈریس ہوئی ہیں اب اس کو کسی اور طریقے سے جو کہہ رہے ہیں اور بیٹ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ بتا نہیں میں تو بڑا کھل آبی کھل کر آتا ہوں کہ جی مولانا صاحب نے گردار ادا کیا وہ شبی فران صاحب سے پوچھ لو یہ تو پارٹی کے اور لوگ بھی ہیں ان سے پوچھ لو میں نے ان کو آر طریقے پتا دیا تھا کہ قاضی is deleted قاضی صاحب آپ بھی سن لو آپ کو یہ delete کر چکے تھے آپ اس پہ نہیں تھے ابھی تو آپ فارغ ہو گئے ہیں نا موہ چھپاتے پھر رہے ہیں سن لو آپ you are deleted on 8th I got you deleted کیونکہ میں نے کہا میں دوبارہ جا رہا ہوں تو I got quasi deleted یہ آپ کے پروگرام میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ہماری پارٹی کے بھی وہ ہیں آپ بھی گروپانیاں دے رہے ہیں تو آپ کے پوران کو میں حضرت چاہتا ہوں کہ یہ تھی بڑی بات آپ کے پوران سے جائے اس کے بعد ہمارے کوئی ریزوریشن تھی آرمی ایکٹ حالانکہ آرمی ایکٹ سے بھی فرمی پڑھنے والا اگر آپ کے بھی آرمی ایکٹ لگ بھی جاتا ہے تو کیا ہے آئی کورپ موجود ہے تو اپنی کورپانیاں میں اپیر کر سکتا ہوں اس پر اور فور بھی تو میری فوج ہے مجھے لے جائے تو لے جائے کدی دیر رکھ لے گی آرمی ایکٹ لگا لے گی اور کہاں لے جائے گی پاکستان میں لگا لے گی یہی پہ ہوگی تو میں نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ہمارے تفضہات ہیں یہ آرمی ایکٹ ہمارے لئے لگایا جا رہا ہے یہ نو تاریخی بات ہے ہمارے لگایا جا رہا ہے آرمی ایکٹ اور یہ فیشل ایمار خان اور ہمارے ہمیں ٹاریٹ کرنے کی رہا جا رہا ہے تو مجھے آگے سے جواب بھی لیا کہ ایسا نہیں ہے درشگردوں کو جو ہے وہ اکثر ریلیف مل جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے درشدگردی اب دوبارہ پھیل گئی ہے مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پروٹیکشن ملے اس میں تو ہم تو درشگردوں کی حامی ہیں نہ ہی درشگردی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں سب سے بڑا چلیں تو مجھے یہ ایسا میں درشگردی کا ایٹ و ہزار سو ڈیریٹڈ اب باہر میں دوبارہ کوئی ستائیسی ترمیم آیا ٹھائیسی وہ پاکستان ہے ہر دفعہ کوئی نائی بات ہوتی ہے تو یہ بھی میں نے گھیانہ تاریخ کو بتا دیا تھا اس کو ڈیگر کرنے بتا دیا تھا مولانا صاحب تو پتہ نہیں کھانیاں اٹھا رہا ہے میں نے انیس سو کھانیاں سناتے پھر رہے تھے اور میں نے یہ بتایا ہوا تھا مولانا صاحب کوئی لوگ سے یہ سمجھیں نا کہ جی مولانا صاحب کوئی شاید میں اس لیے اون نہیں کرنا چاہتا ہے پسند نہیں کرتا کہ میرا اس کا ایک ہلکہ ہے وہ ہلکہ ملکہ بہت چھوٹی بات ہے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا اس میں ہلکے کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نظریات کی بات کر رہے ہیں لیکن اور پرانا صاحب کی پوزیشن بھی کیا ہے میرے سامنے جہاں ہماری پیٹی آئی کو فیض وان میں بہت بری طرح شکست ہوئی اس میں آپ میرا ریزلٹ دیکھ لیں کہ مولانا اور میرا کیا ریزلٹ ہے پھر بھی ڈبل گلیٹ سے ہا رہا ہے اُن حالات میں بھی میں نے پھر آ جائیں دوبارہ ابھی الیکشن میں مولانا صاحب کے ساتھ مورا نظام مولانا صاحب کے ساتھ تھا مولانا صاحب نے کہتے ہیں نا کہ مجھے ہمارا بینڈٹ چھوڑی گیا مولانا صاحب آپ کا مینڈٹ چھوڑی نہیں ہوا آپ کا مینڈٹ ہوتھا ہی نہیں آپ سے دھوکھا ہوا ہے جو کمپیٹ آپ سے کی گئی تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی ساتھ بولیں ٹھیک ہے آپ کا کیا تھا میں تو بھی بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب شاید ابھی بھی فارم فورٹی سیوان پہ ہے اس حلقے میں بھی مجھے شک ہی نہیں دی جب اپنے گھر میں اتنی بری طرح آپ آر گئے سسٹم آپ کا آرو آپ کے میرا نہ کانسلر چھوڑا نہ میرا چیرمنٹ چھوڑا نہ میرا پارٹی کا ورکر چھوڑا جو زیادتی ریخان میں ہوئے کہ بیٹی خان میں آپ قرام تو کریں جو زیادتی ریخان میں انہوں نے کی ہے میرے ساتھ میرا تو بیچارہ فیس بک پہ پوسٹ کرنے والا میسیج پہ کمنٹ دکھنے والا کہ ووٹ کس کو دو گئے پی ٹی آئی کا نام لینے والا اس کو بھی گھروں سے اٹھایا گیا ہے اور ٹرچر کیا گیا بری طرح اس حد تک یہ گئے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑا اس کے بعد بھی برعان صاحب کا اپنی ذات دیکھ رہے ہیں تو مجھے برعان صاحب کیا خوف ہوگا اللہ معاف کرے ایسے برے سے میں کیا خوف کروں گے جو میری غیر موجودگی میں پورے نظام کو ساتھ ملا کے لوگوں کو سبرسی اعلانات کروا کے پارٹیاں جائن کروا کے میرے پاس سیونٹی فور چیرمنٹ تھے سیونٹی فور سیونٹی فور میں سے تین رہ گئے میرے ووٹوں میں میرے ساتھ ہونے والے میرے نظریہ پہ جیتنے والے میری ٹیم کے بندے جو بنے ہیں ان میں سے سیونٹی ون بندے انہوں نے اعلان کرائے پورے پارٹی میں اور جے ایو آئی میں جے ایو آئی میں لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم ان کے پیشے نہیں ہیں ہمارا اپنا ووٹ ہے ہم آزاد ہے اس کے پاس جو دھاندری بیس سے پچیس پچیس ہزار ووٹنگ کو دیئے گئے جو انہوں نے ڈالے ان جگہوں پہ ڈال سکے کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے تو پولی کے جن بھی کہیں پہ تو تھے کہیں پہ تو اس طریقے سے نہیں تھے مضبوط لوگ ہمارے ساتھ بچے ہی نہیں تھے اس کے باوجود بھی ابھی بھی میں کہتا ہوں ہم دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرائیں نا یہ ان کے بیس بیس سے پچیس پچیس ہزار ووٹ دیئے فیلم بگا رہا تھے کوئی کوئی پول کر کوئی کو دو نمبر ووٹ پول کرنا منا مشکل کام ہوتا ہے پول ووٹ تو آپ کو مل جائے گا پرچی مل جائیں گی آپ پول کیسے کروگے یہ بھی پوری ایک آرٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایک مضبوط بندہ ہی ایک مضبوط پولنگ پر ایک کام کر سکتا ہے تو اس کے باوجود یہ حال ہوا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ مولانا صاحب کو ذرا تھوڑا آگے ابھی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے مولانا صاحب کی میرے شاہد میں قبر میں پاؤں ہیں باپ کے تو آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ بھاری حساس نے مرنا ہے لیکن جتنی زندگی گزار ہوگے تو اس کا حساب ہوگا تو آپ نے ایک لنبی زندگی گزاری ہے اور sorry to say I'm sorry but آپ کی زندگی اچھی رہی نہیں ہے throughout اپنے کیری ہر میں آپ نے ہر حکومت میں گز کے اپنے فائدے ہی لیے اور کھمرو مائدے بھی کیے اور حکومت کا حصہ بن کے جو آپ نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں میں یہ کہوں ہوں کہ آپ نے بڑا برملہ کہا تھا پوری قوم کو بتا رہا ہوں برملہ کہ جب ہم نے کہا کہ امریکہ کی سادش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی تو کہا گیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں میں نے گرائی ہے عمران خان کی حکومت وہ تقیر سنی ہوگی آپ جی سنی گیا باجوہ صاحب نے بھلایا اور ساتھ ایک اور نام دیا وہ بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ حکومت گرانی ہمارا ساتھ دیں تو میں نے کہا اب یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت تو انہیں کہا نہیں امریکہ کا پریشر ہے تو گرانی پڑے گی اور پھر آپسیلیٹر بن گئے امریکہ کی کہنے پر آپ نے گرہ دی تو اب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے یا آج بات کی ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں اور صاحب پھر یہ بھی کلیئر کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور قوم سے معافی مانگیں کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اتنے علماء کا سربراہ ہوں تو اتنے علماء کے سربراہ ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں پوری قوم کو آپ دھکہ دے رہے ہیں چلو آپ کی ذات جاتا کہ آپ جھوٹ بولیں تو معافی ہے اس کی یہ تو پوری قوم کو آپ دھکہ دے رہے ہیں تو ایسی کوئی باتیں ہیں ادھر آپ نے کھانیاں سنائی ہم نہیں پاس ہونے دیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے بعد آپ نے جا کے بڑے خوشحصوبی کے ساتھ ووٹ دے گے کہا جی میں نے بڑا اس میں چینجز رہایا ہوں آئیں تو آپ نے توڑ دیا عدلیہ کو تو آپ نے محکوم کر دیا یہ آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو محکوم کر دیا میرا کسی کی سیلیکشن سے کوئی بھی میرا کوئی مخالفت نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلی آداد تھی اور سنگارٹی کی بنیاد پر ایک چیز آ رہی تھی اس کے اندر آپ نے محکوم کر دیا کہ آپ بھی اس کو سیلیک کریں گے آپ نے ساتھ دے دیا اس کا بیٹھ میں اور چیزوں کو بھی آپ نے ووٹ دے دیا آپ کے نظریات دنوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے ہیں پہلے کی طرح ٹھیک آپ چلتے رہے ہیں اس طرح لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہاں صاحب بس کہتے ہیں نا وہ مرد سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لینا تو اللہ قبول کر لیتا ہے اب کلمہ حق پڑھ لو اور سچ میں کچھ اور بات نہیں پتا دو مران صاحب کے بڑے راز ہیں کسی علیدہ ایک اور نشست آپ سے ریکویسٹ کریں گے اس پہ کیونکہ آپ انہیں جانتے ہیں بہت زیادہ اچھا یہ اب جو کال دیں گے آپ میں کیونکہ اب اختتام کی طرف ہا رہا ہوں آپ نے بڑا ٹائم دیا فائنل کال ہوگی اس میں تبدیلی نہیں جب تک آپ کے اوبجیکٹیوز اچیونی ہو گئے جی بلکل دیکھیں سٹیپس ہوتے ہیں نا اب سٹیپ وائز ہم نے پہلے اپنے اجاز ریکارڈ کیے پورا من جو ہمارا آئینی حق ہے اس میں جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ابھی اجاز کے ہم نے کال لینی ہوتی پنجاب میں جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں کے گھروں میں اچھا پہ شروع کر دیتے ہیں اب میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں مجھے بہت یہ افسوس ہوتا ہے ایک چیز پر دیکھیں آپ لوگ بیانیاں آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ وہی بیانیاں چلاتے ہو یہ کیوں کیا آپ نے یہ بیانیاں کھولے ہوئے ہیں آپ کو کوئی بیانیاں ملے آپ آبان دھو گے وہی بیانیاں چلاتے ہو یہ سارا میں کوئی مریم نواز کے بارے میں کوئی ویسے ہی بات کر دوں بیسیت وزیر اعلیٰ کیونکہ وزیر اعلیٰ ہے نا خاتون ہے مردیں تو پاس کی باتیں ہیں اصل چیز سود ہے وہی پاور ہیں چاہے خاتونوں اور چاہے مردوں تو عورت کار شروع ہو جاتا ہے کیا مریم نواز جو ہمارے برکروں کے گھروں میں ہماری پارٹی کے ایم اے سے گھروں میں ایم پی اے سے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں چھپیں مراتی ہے چادر اور چادیواری پبالی کرواتی ہے ان کو ذرد و کوپ کرواتی ہے تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں کیا ان کی عذرت نہیں ہے یا کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں کسی کی بہنیں نہیں ہیں وہ کیا عزت ایک عورت کے لیے ہے کیا عورت کا ایک عورت کے لیے ہے آپ لوگ سے بات کیوں نہیں کرتے بارہا یہ ہو رہا ہے ابھی میں نے کہا کہ ناو تاریخ کو ہم آئیں گے اور پجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور مارے پختنخواہ کے لوگ بھی ہوں گے ہمارا تو یہ جرگاہ ہوتا ہے جیسے ہم جرگاہ کہتے ہیں اور ہم اسے پہلے مشاہد کر کے پھر اراؤنس کریں گے میں کس طرح کرنا ہے اور ذمہ داریاں دیں گے اور بھی پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو ذمہ داران کو کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے ذمہ داریاں اس میں کام ہو رہا ہے انہوں نے بھی دیکھیں اب یہ کام شروع کر دینا ہے تو آپ پوچھ چک رہتے ہو اللہ کو جواب نہیں دینا آپ نے اور میں ان کی فیملیوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی ذمہ داران لوگ ہیں جس چاہے جس سیکٹر میں بھی ہیں جس شعبے سے بھی ہیں ان کی فیملیاں ان کو بٹھائیں کہ یہ تو پوچھو کہ یہ ابھی کر کیا رہے ہو ان کے سامنے بات چیت کرو اور دلائل سے بات کرو کہ ہمیں دلائل تو اس بات یہ کہ آپ جو اس چیز کا عیصہ بنے ہوئے ہو دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی یا آپ پہ خاموش ہو یا آپ ایک دیا ہوا بیانیاں چلا کر اس چیز کو سپورٹ دے رہے ہو تو کیا اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اگر آپ اصلاح نہیں کرو گے ایک بندہ اندھیروں کی طرف جا رہا ہے اندھیروں میں ڈوب رہا ہے ڈوبتا جا رہا ہے یہ تو وہی بات ہوئی کفر کا نظام کیوں پریویل کر رہا تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا لوگ کفر کے اندھیروں میں جائی جا رہے تھے جائی جا رہے تھے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے روشنی دکھائی اور اس نظام سے لوگوں کو نکال کے اسلام کا راستہ دکھایا تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی کہ انسانیت کے لیے اور اپنا اسلامی فرضہ پورا کرتے ہو آپ سچ بیان کریں اچھا یہاں پہ جو سچ بیان کریں ابھی آپ پشاور میں گھوم رہے ہیں ابھی آپ ٹوک کرنا شروع کر دیں ان کا بیانیاں اب وہ کچھ نہیں کہا جائے گا مرکہ کو نوانا جائے گا اچھے مرکہ بھی مل جائے گا گاڑی بھی مل جائے گی پیسہ بھی مل جائے گا تو اگر ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے اپنے قومی مفادوں کا پرمائز کریں گے چاہے وہ پیسے کی صورت میں چاہے وہ عودے کی صورت میں چاہے وہ کسی کرسی کی صورت میں چاہے وہ کسی بھی انٹرسٹ کے صورت میں تو پھر قوم نہیں چاہی جائے گی تو قوم کو اوپر لے کے جانا ہے اگر تو پھر اپنے ذات سے نکل کے ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا اور ایسے لوگ جب بڑھیں گے اور ایسے لوگ جب فیصلہ کر لیں گے سارے کہ اب ہم وہی سچ سچ اور حق اور سچ امری بھی معروف جو ہمیں قرآن بھکا ہمیں فالو کریں گے تو پھر انشاءاللہ تمام مسائل آخری سوال آپ سے وقلاہ بھی اتجاج کر رہے ہیں آپ بھی اتجاج کر رہے ہیں از ای پولیٹیکل پارٹی تو کوئی کوارڈینیشن کریں گے انہوں نے بھی ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے مونیر ملک کو بنایا ہے آپ کے حامد خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں کوارڈینیشن کریں گے آپ ان کے ساتھ یا وہ اپنا اتجاج اور آپ اپنا اتجاج دیکھیں ہماری تو جو چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں اور ان سب چیزوں میں جو بھی ہمارے نظر آتا ہے ہمیں جائن کرتا ہے یا جو وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کو ہم بھی جائن کرنے کو تیار ہیں تو ہم ملک کرنے کو تیار ہیں چاہے وہ کلاں ہیں چاہے وہ اسازہ ہیں چاہے وہ ہمارے ٹریڈرز ہیں چاہے ہمارے کسان ہیں جو بھی لوگ ہیں جو بھی اس چیز کے اوپر ابھی یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا ایک قوم بننے کے لیے اپنے آئین کوئی تحفظ کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا تو چاہے وہ اگر وہ کر رہے ہیں وہ کام تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں یہ کام وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو everybody is welcome آپ مختلف فورمز پر جو ٹاپ براہ سے پاکستان کی ان سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے جو لوگ the ones who are calling shots آپ نے بڑی تفصیل سے پاکستان کے حالات بیان کی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ you are very well versed with all that تو ان کے ساتھ اگر کبھی بات ہوئی ہو تو وہاں پر آپ نے کوئی ایسا ادراک دیکھا ہے کہ واقعی situation اتنی کمبیر ہے کوئی احساس ہے کسی کو بات یہ ہے کہ فیصلہ سال جو ہوتے ہیں نا ان کے بڑی زمداری بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب سوال کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سوال زیادہ کرنا ہے اور سخت سوال کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا یا کوئی زیادہ دیا اس دنیا میں کوئی authority دی یا کوئی structure دیا میں نے کئی دفعہ میٹین میں یہ باتیں کی اور بڑی کھل کے کی اور میں نے کل فرنڈ بھی کیا وہ ریکارڈ پہ ہے میں کھل کے بات کرتا ہوں اور میں دلائل سے بات کرتا ہوں اور کوئی اگر دلائل میں مجھے کمنس نہ کر سکے تو میں کنفرنٹ بھی کرتا ہوں اس کو پھر تو اس کا یہ result نکلا کہ انہوں نے مجھے اوائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ اس سال بیٹھا ہی مت کرو کیونکہ یہ باتیں کرتا ہے ابھی آپ دیکھیں CCI کی میٹنگ نہیں ہو رہی NFCM کہتے ہیں بلاو ہمارے پورٹ ہوتا ہوتا ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کی میٹنگ نہیں بلائی جاتی کئی دعا میٹنگ ہوئی مجھے بلائی نہیں گیا پھر کئی دعا مجبوری ہے میرے پر میٹنگ نہیں ہو سکتی وہ میٹنگ کی کینسل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اگر سامنے بیٹھیں تو میں ان سب کو چیلنگ کرتا ہوں اور میں پرفارمنس کی بات بھی کر رہا ہوں اب آپ کو میں اسے بھی چیلنگ کرتا ہوں یہ جو سارے ٹھیکی پہ چل رہا ہے نا یہ ہو گیا تو اس نے یہ کر دیا تو اس نے یہ کر دیا میں ایزہ سبہ چیلنگ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اب بیٹھ جائیں پچھلے آٹھ مہینے میں میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا اور یہ بھی بتائیں گے انہوں نے کیا کیا اگر ٹین پرسنٹ بھی آ گئے نا میرے مقابلے میں تو میں ریزائن دے دوں گا ٹین پرسنٹ آئی ایم ایف ایکی سبہ ایڈیس ٹارگیڈ اچیف کی انہوں نے خود مانا ہے وہ میں ہوں ریمنیو کتنا بڑایا ہے سب سبوں کا ریکار اٹھا لیں انشاءاللہ میرا اٹھا لیں فورٹی فور پرسنٹ سارے سبے اس وقت نیچے جا رہے ہیں میں سرپلس ہوں مور دین ہنڈریڈ بلین کا ہیل کارڈ ماشاءاللہ دیا ہوا ہے بہترین چلا رہا ہوں ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ لائف انشورنس دے رہا ہوں اپنی پوری کی پوری آبادی کو دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ وہ فلائی ریاست ہے کوئی بھی گھر کا بڑا فوت ہوگا جسے آپ علاج کر رہا ہوں ہارے کا کوئی گھر میں بڑا فوت ہوگا جو گھر کا ہیڈ ہوگا اس کو دس لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی مرحبت دنوں میں مرحبت ہونے والا ہے سب کچھ ہو چکا ہے اس کا کسی نے کاپی کرنا ہے most welcome کریں اچھی چیزیں کاپی کریں آپ سیکھتا ہے انسان کی جور سے ہی سیکھتا ہے تاکہ ان گھر کے اوپر پروجیٹس کر رہا ہوں اس وقت جو میرے فلیشی پروجیٹ ہیں دو اس میں ہو چکے ہیں تین اور پائپ لائن میں انشاءاللہ دو ہزار اٹھائیس میں یہ صوبہ جتنا ریوینیو آج تک یہ صوبے کا اب تک ہے فرام ڈیس ہائیڈل اس سے کئی گناہ زیادہ ریوینیو ابھی ٹرازشن کمپنی میں نے بنا لی ہے اور اس ٹرازشن کمپنی کے ذریعے جو میں بڑی دیا بنا رہا ہوں میں اس کو اپنی ہی لائن کے ذریعے انڈسٹری کو دوں گا سستی بھیجری دوں گا اس سے مجھے اتنا ہی ریوینیو بھی آئے گا اور ساتھ میں انشاءاللہ پورے پاکستان کیا دنیا کے انڈسٹری بھی میرے پاس یہاں پہ آئے گی میرے لوگوں کو صرف زارے ملے گا اپنے فورس ایکیوریٹی کا بیرہ ایشو ہے کیونکہ میرے پاس اس وقت فورس ایکیوریٹی ہے وہ کم ہے مجھے گذب پجاہ سے لینے پڑتی ہے اس کے لیے میں جو پروجیٹ کر رہا ہوں گفت کنال کا انشاءاللہ اور اس سے چھوٹے چھوٹے اور بھی پروجیٹس ہیں تین لاکھ کنال دو لاکھ کنال ایک لاکھ تین تو میں ناغریٹ بھی در چکا ہوں باقی میں نے شروع کیا ہوں انشاءاللہ صوبے کو میں خود کفیل کروں گا درات میں کہ میرے صوبے کو کم از کم باہر سے جو ہے نالے نہ پڑے اپنی جو میری عبادی ہے اس کے لیے آسے جو میری خوراک ہے میرے صوبے میں پوری ہو تین سالہ کے میری انشیٹیوز ہیں بڑے صبر دست ہو رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا بجٹ تائیس طرف پروموشن کا کسی کا بجٹ ایکیس طرف میں نے تمہیں تک ناؤ کروڑو پہلی ہے وہ بھی میں نے ٹورزم کا سیزن تھا اس لیے دیئے کہ لوگ آئے ان کو بتا ہو کہ میرے ٹورزم میں یہ نئے علاقے میں نے ایکسپلور کر رہی ہے تو اس کے میں نے وہ اشتیار دیئے سے وہ میں نے چلائے ہیں اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے کہ تریباً ماشاءاللہ فائیو ملین لوگ مزید پڑے ہیں اس سال ویڈی سویرنیس کے لوگوں کو پڑا چلا کہ یہ نئے ایریا ایکسپلور ہوئے ہیں تو میں عوام اٹیس طرف پیسہ سنید سکتا آپ کو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حق کی بات کرو سچ کی بات کرو انشاءاللہ اسے آپ کو وہ جہان آپ کا بہتر ہو جائے گا پھر پیسے کی اوپر فوکس نہ کرو حق اور سچ کی بات کر کے اس جہان کیلئے بھی ہوگیتے ہیں انویسمنٹ کر لو تھوڑی سی کر لو علی امین صاحب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر ایک اور نشست کریں گے there is a lot to talk لیکن آج بہت بہت شکریہ آپ کا thank you very much thank you